الحمد للہ رب العالمین و صلاة و سلام و علی سید الانبیاء و المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبی اجمعین ام آبات رب اسرح لی صدری ویسر لی امری و حلولو تتمل لسانی یفقہ و قولی محترم ناظرین اے کرام حباب اے کرامی اور دیگر سامن اخوان المسلمون اور رافضیت کے درمیان جو آپس میں دوسرے سے محبت اور بھائیچارگی ہے اور کس طرح سے اخوانیوں نے رافضیوں کو پروموٹ کیا اور خمینی ملون خمینی کی رافضی بغاوت کو اسلامی حکومت کا مارڈل بنا کر کے پورے عالمی اسلامی میں پھیلایا اور پھر اس کے بعد کس طرح سے ان کو دخل کیا عالمی اسلامی کے اندر اور کس طرح سے رافضیوں کے خبیص ایجنڈوں کو پورا کرنے میں اخوانیوں نے ساتھ دیا اس پر گفتگو ہماری چل رہی ہے اور یہ بات کی کس طرح سے صحابہ اکرام کے خلاف ہے اور دوسرے جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں قرآن کو مسلمہ مسلم ماننا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے اور صحابہ کو بنیاد ماننا اصل ماننا سب کے سب عادل ہیں اللہ کی طرف سے انہیں رضی اللہ عنہم اور رضو عنہم کا خطاب مل چکا ہے اللہ کے رسول نے کس طرح سے ان سے محبت کی ہے اور اللہ کے رسول نے ان کی کس طرح سے تربیت کی ہے دوسرے جو اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد ہیں سیوں کے کتنا اختلاف ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا ہے لیکن اس کے باوجود کس طرح سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا میں بیان کر رہا تھا کہ ان کے جو نظریات ہیں جو افکار ہیں قرآن کے بارے میں صحابہ کے بارے میں سیوں کے اس کے باوجود بھی ان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے خوانیوں کو ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل لیتے ہیں تمام چیزوں میں ان کے خبیص ایجنڈوں کو پورا یہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں چنانچہ چاہے وہ متقدمین ہو یا متاخرین فارسی شیعہ رافسی جو مصہور محدسین کے نام سے ان کے حام پائے جاتے ہیں جیسے مفید محمد بن نومان عمال حسن عاملی نعمت اللہ جزائری محمد باکر مجلسی علی بن ابراہیم کمی مرزا حبیب اللہ خوئی حسین نوری تبرسی وغیرہ جنہوں نے جسم اور یقین کے ساتھ قرآن میں تحریف مانا ہے اور اسے لکھ کر فیلا ہے باقاعدہ یہ بڑے بڑے علماء ایسا نہیں کہ آپ قیدوں کی جیسا کی یہ اکوانی اور جماعت اسلامی والے بول دیتے ہیں کہ ارے ہر ایک جگہ کچھ نہ کچھ متشدد قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جیسے کی وہ سیمرزی بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں کو خلفائے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر عثمان نے ڈال دیا اس کے اندر اور قرآن اس طرح سے گڑڑ کر دیا ہے تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ان لوگوں کا باقاعدہ عقیدہ ہے ان کے کئی دسیوں بڑے بڑے مصنفین جو ان کی ہم مسئل محدثین اور علماء اور فقہ مانے جاتے ہیں ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس بنیادی نکتے کو انہوں نے ذکر کیا ہے بنیادی نکتہ یہی ہے کہ یہ جسم اور یقین کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن محرف ہے اور اسے لکھ کر کے فیل آیا ہے ان لوگوں نے رسول اللہ کے خلفاء ان کے صحابہ محاط المومنین پر نقد و جرہ سب وہ شتم کو یہ دین بنا کر یہ لوگ پیش کرتے ہیں عربوں کے خلاف عام نفرت یہ فیل آتے ہیں مکمل طور سے انہیں بلا کم و کاس موجودہ ایرانی نظام اور اس کے ملالی نے بلا شرم و حیاء کے دین سمجھ کر شائع کیا ہے اور اخوانی بھی سوائے چند کے سب میں اتفاق کیا اپنے اس منحوز سازشی قائدے کی بنیاد پر نتامن فیما اتفقنا علیہ ویازور بازونا بازن فیما اختلفنا فیہی حکومت و اقتدار کی حصول کی خاطر سختی کرنا مخالفین کی تکفیر کر کے ان کا صفایہ کرنا دونوں کا وطیرہ رہا ہے چہاں اخوانی ہو یا ایرانی مجوسی ہو چنانچہ ونیاسی میں خمینی نے ایران کی شاہی حکومت کو تاغوت کہہ کر بغاوت کی جس کا ساتھ فرانس اور برطانیہ نے دیا پھر ہزاروں مخالفین کا صفایہ کیا اور خود کو قدسی صفات سے متصف کر کے نبی و امام کے درجے میں کر دیا اطاعت اور فرما برداری میں جس طرح اخوانی مرشدین کا درجہ ہوتا ہے چنانچہ ملون خمینی کہتا ہے ازا نہ حضب اعمر تشکیل الحکومت فقیح عالم عادل فَإِنَّهُ يَلِي مِنْ أُمُورِ الْمُسْتَمَعَ مَا كَانَ يَلِيهِ النَّبِيَّ مِنْهُمْ وَوَجَبَا لَنَّاسِ اِسْمُولُ ہوئی تُوُمْ اگر حکومت کی تشکیل دینے کے لیے ایک انصاف پسند فقیح عالم کھڑا ہو جائے تو وہ امور سماج کی ذمہ داری اسی طرح نبھائے گا جس طرح ایک نبی نبھاتا ہے اور اس وقت لوگوں پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے یہ اپنے حق میں کہہ رہا ہے گویا ملون خمینی اسلام کا دثمن کیسے سریعت سازی کا اختیار اماموں اور فقیحوں کو دے رہا ہے اور انہیں نبی کے برابر کا درجہ دے رہا ہے ایک شیعہ عالم آیت اللہ حسن تبتبائی کمی اس نے خمینی کے اس عقیدے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کون ہے حسن تبتبائی کمی یہ کم کا ہے کم ان کا بہت بڑا مسور سہر ہے وہاں پر سب سے زیادہ غلیظ عقیدے سنیوں کے خلاف سب سے زیادہ غلیظ عقیدے وہیں پر ان کو بتایا جاتا ہے کم کے اندر یہ عالم جو رافظی عالم ہے حسن تبتبائی اس نے خمینی کے اس عقیدے پر اعتراض کر دیا کہتا ہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ انبیاء اور اماموں کے ساتھ علماء کو بھی عصمت حاصل ہو جائے گی جبکہ یہ غلط ہے خواہ کتنا ہی متقی اور عادل کیوں نہ ہو ایک فقیح اور عالم وہ نبی اور اماموں کے درجے پر ان کے ہاں جو امام ہوتے ہیں امام معصوم ہوتے ہیں ان کے ہاں تو اماموں اور انبیاء کے مقام پر وہ فائز نہیں ہو سکتا ہے عالم فقی جو ہے وہ فقی رہے گا عالم رہے گا وہ نبی یا امام نہیں بن سکتا ہے یہ اس نے کہا حسن طبطبائی نے اپنے رافضی عقیدے کے مطابق ہی کہا اس نے اس بندے کے اعتراض کرنے کی وجہ سے اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور سخت سزاؤں سے اسے دوچار کیا گیا چوبیس گھنٹہ حکومتی نگرانی میں رکھا گیا یہ ہے خمینی نظام کا ایک نمونہ کہ اس کے کسی قول پر کوئی رافضی عالم بھی اعتراض نہیں کر سکتا ہے اسی طرح کی سختی اور اور ایک اور رافضی عالم آیت اللہ محمد قاظم شریعت مداری 1986 میں بری طرح مارا گیا اس کے ساتھ بھی کیا گیا یہی سلو جب اس نے ولایت الفقیحی نظام کی مخالفت کی تھی کیونکہ شیعوں کی شریعت میں یہ ایک طرح سے تحریف ہے بلکہ امام غائب جو ان کے یہاں اصل حاکم ہوتا ہے اس کی جگہ لینے کے برابر ہے ولایت الفقیحی نظریہ مگر رافضی شریعت کے اعتبار سے اس بنیادی اور جائز اختلاف کے باوجود اس بندے پر سختیاں کی گئی اور اسے کینسر جیسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور تختہ پلٹ کی ساجس کا الزام لگا کر اسے اسی کے گھر میں محصول کر دیا گیا پاسدارانِ خمینی نے اسے گھر میں گھس کر مارا اسے زلیل کیا ہے تک کہ کینسر کی بیماری میں مبتلاہ تڑب کر 1986 میں مر گیا اس سے بھیانک معاملہ ایک دوسرے رافظی عالم آیت اللہ حسین علی منتظری کے ساتھ ہوا جو کہ خمینی کا نائب بھی رہ چکا تھا لیکن اس نے بھی ولایت الفقہی نظریہ کا انکار کیا تھا کیونکہ اس کی نظر میں یہ نظام ایک سیکولر ڈکٹیٹرشپ کی طرح سے یعنی جتنے رافظی عالم تھے دوسرے ان کا نظریہ سب ایک تھا لیکن چونکہ یہ حسن بننا کے ساتھ مل کر کے اس نے ایک اپنا الگ نظریہ بنایا ہوا تھا ولایت الفقہی اور حاکمیت والا نظریہ اور اس نظریہ پہ تین چار لوگ متفق تھے باقاعدہ خمینی تھا سید کتب حسن بننا اور یہ سید مدودی یہ تینوں چاروں اس نظریہ پہ قائم تھے باقی چاہے وہ اہل سنت کے ہوں یا سیاں کے ہوں کوئی نہیں مانتا تھا اس کو سب کہتے تھے کہ یہ ڈھکوصلہ ہے اور یہ سیوں کے مطابق بھی کیونکہ امام غائب ان کی ہاں ہوتا ہے ان کی اپنے عقیدے کے مطابق تو یہ جائز نہیں ہے ولایت الفقہی اور اہل سنت کیاں حاکمیت کا نظریہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اصل تو عبادت ہے اور یہ حاکمی حکومت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے خلافت ہے حکومت ہے باس ساتھ یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کو پہلے مقام پر رکھنا یہ غلط ہے پہلے مقام پر عبادت کو رکھنا اللہ رب العالمین کی اطاعت کو رکھنا یہ اصل ہے تو لیکن ان تینوں چاروں خوفار لوگوں نے کس طرے سے عقیدہ بنایا ولایت الفقہی کا نظریہ اور حاکمیت الہیہ کا نظریہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے حاکمیت کا نظریہ تمام اہل سنت والجماعت نے رت کر دیا کیونکہ یہ ظاہر سے بات ہے دین اسلام کے بنیادی اصول کے باقاعدہ خلاف ہے یہ انبیائی مشن کبھی نہیں رہا ہے اور نہ ہی سلف کا ایک امی مشن رہا ہے صحابہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا سب نے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے عقیدے کی عقیدے کی دعوت دی ہے توحید کی دعوت دی ہے تو معاصرے اور سماج کو سب سے پہلے معاہد بنایا ہے اس کو باخلاق بنایا ہے پھر وہیں سے کہ اسی سے ایک جماعت نکلتی ہے جو بہتر ہوتی ہے صالح ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین انہی سے ساری ذمہ داریاں لیتا ہے ان ذمہ داریوں میں حکومت اور حکومت اور سربراہی کی بھی ذمہ داری ہے ایسا نہیں کہ سب سے پہلے تم کو حکومت قائم کرنا ہے تو پہلے تم کو آدمی بنانا پڑے گا بہتر بنانا پڑے گا وہ کہاں سے بنے گے اسی سماج کو پہلے ماجنا پڑے گا بنانا پڑے گا بہتر بنانا پڑے گا تو کوئی بھی نبی ہو آتا ہے یا کوئی بھی ریفارمر آتا ہے وہ سب سے پہلے سماج کو سماج کے اصلاح کرتا ہے اس کو بہتر اس کی اچھی تربیت کرتا ہے اور جو سماج صحیح ہو جاتا ہے اس کے اندر اچھے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں سوالیں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ اسی سماج کو بہتر طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ چلاتے ہیں اور اسی قریہ ساتھ اور حکومت کہتے ہیں ساری ذمہ داری کے ساتھ اگر چلایا جائے تو لیکن ان کے یہاں تو کچھ اور ہی مسئلہ تھا یہ جو دسمنان اسلام تھے ان کے ایجنٹ بن کر کے یہ کام کر رہے تھے اس لئے انہوں نے الٹا معاملہ کر دیا کہ سب سے پہلے ہم حکومت کریں گے حکومت بنائیں گے حکومت بنانے کا مطلب یہی ہے ہکھی جو ہے خوریز لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا خونی فساد ہوگا اور یہی یہ لوگ کرتے چلے آئے ہیں آج تک اسی سے عالمی اسلام کو نجات نہیں ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خمینی کا جو ولایت الفقیح نظریہ تھا یہ ایران کے اندر شیعوں کے اندر معروف نہیں تھا اور اس کا یہ نادر معاملہ تھا نادر فتوہ تھا نادر اس کی سوچ تھی جو اس نے قائم کی تھی لیکن کیا کیا جو بھی مخالفت کرتا تھا اس کو چونکہ اس نے جس طرح سے تنظیم خاص بنا رکھا تھا حسن بنہ نے اسی طرح سے خمینی نے بھی پاس دارانے انقلاب کے نام سے اس نے ایک تنظیم بنا رکھی تھی مسلح فدائی تنظیم بنا رکھی تھی ادھا دھند جو ایک حکوم پر جو ہے گولی چلانے والے تھے مارنے والے تھے وہ نہیں دیکھتے تھے کون مر رہا ہے کون نہیں مر رہا ہے ایسے ادھا دھند جانور اور آدم خورے ایک تنظیم خمینی نے بھی بنا رکھی تھی اسی کا وہ بھی استعمال کرتا تھا باقاعدہ اپنے مخالفین کو کا صفایہ کرنے کے لیے چنانچہ خمینی نے اپنے فتوے کی جو بھی مخالفت کرتا تھا اس کے فتوے کی ہزاروں سیاسی مخالفین کو اس نے فانسی دے دیا جو بھی انکار کرتا تھا ولایت الفقی نظریہ کا اور اس کی نظر میں یہ نظام ایک سیکولر ڈکٹیٹر سب کی طرح نہ کی دینی حکومت ایسے لوگوں کو جو مانتے تھے کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے اس کے سیاسی ایجنڈے کی خلاف فرضی کرتے تھے فوراں اسے فانسی دلوا دیتا تھا یا اسے جلا وطن کر دیتا تھا یا اسے گھر کے اندر نظر بند کر دیتا تھا اس طرح پاسداران خمینی کے سلوپ پر بھی اعتراض کا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص کو یعنی حسین علی منتظری کو اس کے گھر میں قید کر دیا گیا اور اس طرح دنیا سے وہ چلا گیا کسی کو پتا بھی نہیں چلا جبکہ ایک خمینی کا نائب تھا کون؟ حسین علی منتظری اس نے اعتراض کیا تھا ولایت الفقی نظریہ چنانچہ خمینی اور اس کے رافضی گرگے اپنے خمینی نظریہ کے خلاف جسے بھی پاتے اسے قتل کرنے ٹھکانے لگانے کی فکر میں رہتے تھے فا وہ کوئی بھی ہو بلکل یہی خونی سوچ اخوانیوں کی بھی ہے کہ اپنے مخالف کے خلاف طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں چنانچہ حسن بنہ نے کہا اِنَّ الْإِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ اصیف سے استخدمون الْقُوَى الْعَمَلِيَّ حَيْسُ لَا يُجْدِي گئی رہا جب طاقت کے علاوہ کوئی وسیلہ کام نہ کرے تو پھر اخوان المسلمین عملی پیمانے پر طاقت کا بھی استعمال کریں گے اپنے مخالفین کے خلاف یہ کس نے کہا حسن بنہ نے کہا بلکل حسن بنہ کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تشدد اور خونی انداز میں سید کتب اپنی بارودی کتاب معلوم تریک اور دائسی کتاب فی زرال قرآن میں اپنا رکھا ہے اخوانی اور روافظ کے یہاں نظام حکومت سب سے اولین فریضہ ہے اور اس کی خاطر تمام فرائض مقرر کیے گئے ہیں تنانچہ ان کے نزدیک اصل حکومت ہے پھر دوسری بادہ اسی بات کی اضافت خود سید مودودی نے کہی ہے کی ہے کہ حکومت الہیہ کے لئے تمام فرائض ہیں تنانچہ ان کی حیثیت دوسرے تمام فرائض جو ہیں ان کی حیثیت ایک ٹریننگ کورس کی ہے مطلب جیسے ہی حکومت قائم ہو جائے اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی سید کتب کے نزدیک جب تک اخوانی سوچ کے اعتبار سے الہی حکومت قائم نہ ہو جائے موجودہ ساری مساجد مسجد زرار کے حکم میں ان میں جماعت اور جماع جائز نہیں ہے وہ کلمہ توحید کے اندر معبود کا ترجمہ حاکم سے کرتے ہیں اور اسے انہوں نے اپنے گروہ سید مودودی سے ماخوز کیا ہے اسے اخص کیا ہے اسی نظریہ کی طرف خمینی نے اشارہ کیا تھا اپنے اس رسالے میں جسے اپنے اس رسالے میں جسے 31 دسمبر 88 میں اس وقت صدر خامنے کی پاس بھیجا تھا کہ روحانی پیشوہ کو سارے دینی اور حکومتی اختیار حاصل ہیں بلکہ اسے اختیار ہے کہ اگر چاہے تو کسی دینی فریضہ کو بھی ملغا کر دے یا روک دے وقتی طور پر اگر مناسب سمجھے یہ مطلب ہے کیونکہ دوسرے جو فرائض ہیں وہ ثانوی درجہ ہے اصل جو ہے وہ حکومت ہے اخوانیوں کے یہاں بھی رافضیوں کے یہاں بھی تو اگر حاکمی وقت چاہے تو دوسرے فرائض کو ملغا کر دے یا روک دے چنانچہ کہتا ہے لابدہ انوزی ان الحکومت شعبت من بلائیت رسول اللہ المطلقہ و باہدہ منہ حکامل اولیہ للإسلام و مقدمہ لچمیل حکامل فری حتی الصلاة والصوم والحج ان الحکومت تستطیع انتمنہ موقعاً في ظروف تناقض ماں مسالح البلد الاسلامی زراز ذالک انتمنہ من الحج الذي يتبر من الفرائض المهمہ للہی میں یہ واضح کر دینا چاہے تو خمینی بولا ہے کہ حکومت یہ رسول اللہ کی ولایت مطلقہ کا حصہ ہے اور اسلام کے اولین حکام میں سے ہے بلکہ تمام فرعی حکام پر مقدم ہے یہاں تک کی صوم و صلاة اور حج پر بھی حکومت کو اکتیار ہے اگر چاہے تو ملکی مسلحت کی خاطر کسی بھی حکام شریعت کو وقتی طور پر روک دے جیسے حج سے روک دے جو کی ایک اہم الہی فریضہ ہے رافضیوں اور اخوانیوں کی اس خونی نظریے سے سب سے زیادہ نقصان عراق اور سعودی عرب کو ہوا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے ونیسیو اکسٹھ میں عراق کے اندر اخوانی تنظیم پر پابندی کے بعد ہی یہ وہاں کے حکومت مخالف رافضیوں کے ساتھ ہو گئے تھے خمینی نے ونیاسی کے بعد جب اپنے خونی انقلاق کو دوسرے مسلم عرب مملكوں تک فیلانے کے چکر میں عراق کے اندر فرقہ ورانہ فساد فیلانے کی کوشش کی اور یہ نعرہ لگایا یہ کہہ رہا تھا کہ حرمین اور بیت المقدس کی آزادی کا راستہ کربلا ہو کر کے گزرتا ہے مطلب یہ کہ عراق پر حملہ کرو تو عرب ملکوں میں بطور خاص عراق کے اندر بڑے پیمانے پر فساد فوت پڑا سیوں اور سنیوں کے درمیان اور اخوانیوں نے ایران کا ساتھ دیا جس نے 22 ستمبر اسی میں اپنے دہشت گردانہ دہشت گرد ملیسیاؤں کے ساتھ عراق میں داخل ہوا اور 8 سال تک جاری خونی جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے جس میں زیادہ تر ایرانی سنی مسلمان تھے اس جنگ میں جبکہ سارا عالمی اسلام عراق کا ساتھ دے رہا تھا یہ منافقین امت اخوانی ناپاک ملعون خمینی کا ساتھ چپکے سے دیئے ہوئے تھے بلکہ خمینی کے ساتھ یہ چپکے ہوئے تھے بہرحال 8 اگست 1988 میں اقوام متحدہ اور دیگر پڑوسی ممالی کی کوچسوں سے یہ جنگ ختم ہوئی لیکن اتنا خون پینے کے بعد بھی خمینی نے کہا وہ شریف تو کاسا سنبی میں قبول القرار یعنی سیکورٹی کانسل کے قرارداد چار سو و انیاسی کو میں نے زہر سمجھ کر گھوٹا آئے کیونکہ اس میں عراق کو کامیابی ملی تھی اور اس مردود کو ناکامی جس کا ارادہ عرب ملکوں میں تباہی فیلانا تھا اور عراق کے بعد ہر مین پر قبضہ کرنا تھا جس کا ساتھ مردود اخوانی دے رہے تھے الحزب الاسلامی العراقی تنظیم کے تحت چنانچہ خمینی کے اسی مقصد کو پورا کرنے کی خاطر 1984 1987 کے درمیان ہرمین کے اندر دو مظاہرے کیے گئے ایرانی حجاج اور ظاہرین کے ذریعے پہلا مظاہرہ مدینہ کے اندر وحدت کے نام سے اور دوسرا مکہ کے اندر مشرقین سے براد کے نام سے جس میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایرانی خبیس ایجنڈوں کا جھڑپ بھی ہوا آخرہ بتائیں مکہ کے اندر مشرقین سے براد کے نام پر مظاہرہ کرنے کا کیا معنی ہے یعنی مکہ کے اندر جو ہے یہ لوگ مانتے ہیں جیسے اخوانی مانتے ہیں وہ اسے رابضی مانتے ہیں کہ وہاں پر آج بھی مشرقین رہ رہے ہیں یعنی جو اہل سنت ہے جو توحید پرست ہیں اہل توحید ہیں ان کو آج بھی یہ مشرقین سمجھتے ہیں اور اخوانی جیسے طرح سے کہتے ہیں کہ مسلمان جاہلیت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں بلکہ سید کتوب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس وقت قرآن کو جن مشرقوں کا سامنا ہے وہ کہیں زیادہ جاہل ہیں بمقابل اس وقت جب قرآن نازل ہوا تھا جس وقت قرآن کو سامنا تھا یعنی جس وقت قرآن نازل ہوتے وقت کافروں سے اور مشرقوں سے سامنا تھا اس سے کہیں زیادہ جاہل اور مشرق آج کے لوگ ہیں قرآن کا سامنا تو ان خبیص ایرانیوں نے مسرقین سے براد کے نام سے مکہ کے اندر مظاہرہ کیا تھا جس میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایرانی خبیص ایجنٹوں کا جھڑپ بھی ہوا تھا جس میں کئی حجاج اکرام اور شہری جاں بھاگ ہوئے تھے اس کے بعد سعودی وزارت داخلہ نے خمینی کے نمائندے مہدی کرروبی سے بات کر کے کسی بھی طرح سے ایرانی حجاج کے کٹھا ہونے پر پابندی لگا دی خامنی کے دور میں ایرانی حجاج نے خفیہ طور پر مکہ کے اندر ہڑبونگ مچانے کی کوشش کی مگر سعودی سیکورٹی فورسز نے ہر اس ایرانی مردود کو گریتار کر کے جیل میں ڈال دیا جس نے تھوڑا بھی حصہ لیا ہو جونئر جارج بوش اور باراک اوبامہ کے چار عدوار یعنی دو ہزار ایک سے دو ہزار نو اور دو ہزار نو سے دو ہزار سترہ میں ایرانیوں اور اخوانیوں نے عرم ممالک میں خوب خساد فیل آیا بطور خاص چار عرم ممالک میں عراق سیریا لبنان اور ایمن میں اخوانیوں نے سلمان عودہ خالد راشدوگارہ کی قیادت میں ریاض اور قسیم کے اندر مظاہرہ کیا سیاسی اصلاحات لانے کا مطالبہ کیا بلکل ایرانی مانڈل پر مگر ان سارے خمینی کے ایجنٹوں کو عوامی بیداری کے ذریعے صحیح سے ان کی منافقت پہچان کی پہچان کروا کر انہیں زلیل کیا گیا کہ کس طرح سے یہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کر کے مجوسیوں کا ایجنٹہ پورا کر رہے ہیں چنانچہ لندن میں بیٹھ کر اخوانی محمد مصاری نے کھل کر سلمان عودہ کو سعودی کا خمینی کہا تھا کہ سعودی کے اندر سلمان عودہ کے ذریعے وہی کام لیا جا رہا ہے جو کام خمینی کے ذریعے ایران میں کرایا گیا تاکہ ہمیشہ کے لئے فرقہ وارانہ فساد میں عرب خطہ جلتا رہے اور آدھائی اسلام کو اتمینان رہے چنانچہ آدھائی اسلام نے جس طرح خمینی کے خونی ملیسیاؤں کو عراق سیریا لبنار اور یمن میں حکومت دلانے کا وعدہ کیا گیا اسی طرح اخوانیوں کو مصر ٹیونس اور لیبیا کے اندر وعدہ کیا گیا تھا یہ عودیوں کی طرح سے خمینی نواز ایرانیوں کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ پورے ایران میں اور جہاں بھی ان کی حکومت وہاں فارسی نسل ہی کو اصل کی حیثیت مانتے ہیں اور دوسروں کو سانوی درجہ جاتے ہیں چاہیں وہ خود شیعہی کیوں نہ ہوں کیونکہ شیعیت کا ٹھیکہ انہوں نے خود لے رکھا ہے لیکن اخوانیوں کا چونکہ کوئی خاص طبقہ تھا نہیں اس لئے انہوں نے ماسونیت والا طریقہ اپنایا اس تنظیم میں جو سخص زیادہ معتبر ہو رازداری میں سب سے بڑا ہوا ہو قدیم ہو سینئر ہو اسی کو تنظیم کا ذمہ دار اور مرسد بنایا جاتا ہے اس لئے انہوں نے رفاہی اور دعوتی تنظیموں کو عالمی عرب میں پھیلایا اور بہت سارے لوگوں کو اپنا ممبر بنایا عراق اور سعودی کے علاوہ مصر کو بھی ان دونوں نے کافی نقصان پہنچایا بطور خاص دوہجار بارہ میں جب اخوانیوں کا سیاسی زہور ہوا اور اخوانیوں نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر خوب جسل بنایا کہ چالیس سال کے بعد اب کس طرح سے ان کا خواب پورا ہوا اب کس طرح سے دونوں ایک سیوں کا اور دوسرا سنیوں کا چہرہ بن کر کہ عالمی اسلام میں لوٹیں گے مگر ایک ہی سال میں ان کا خواب چکنا چور ہو گیا کیونکہ یہ اپنے ملک سے زیادہ اپنی تنظیم اور ایران کے خیرخواہ تھے اور یہ چیز مصر کے تمام حکومتی اور عسکری اہلکار اچھی طرح سمجھتے تھے اس کی ایک مثال معمولی مثال یہی ہے کہ مصری انٹلیجنس ایجنسی کہ چیف جنرل رافت شہاتہ ایک بار اہم کام کے لیے محمد مرسی کی صدارتی آفس میں گئے جہاں کئی ایک غیر محکومتی اخوانی لیڈران بیٹھے ہوئے تھے رافت شہاتہ نے تنہائی میں بات کرنا چاہیے مگر مرسی نے کہا کہ یہ سب اپنے آدمی ہے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ سن کر رافت شہاتہ کو مرسی کی ملک کے تئی خیرخواہی کا اندازہ ہو گیا اس لیے اس نے صرف معمولی اور غیر اہم امور پر گفتگو کر کے چلا آیا اور جو ضروری باتیں تھیں انہیں چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ جب تیس جون کو مرسی حکومت کے خلاف مصری عوام نے میلین مارچ نکالا اور مرسی نے فوج کو گولی چلانے کا اڈر دیا تو فوجی جنرل نے آڈر ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا حکومت کو آلٹی میٹم دے کر تین جولائی دو ہزار تیرہ کو تختہ پلٹ کر دیا رافت شہاتہ نے مصری علی اوم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کے تمام محکم مرسی کے ساتھ خیر خواہانہ جذبے کے تحت کام کر رہے تھے ان کے خلاف کسی کی کوئی ساجس نہیں تھی مگر جب وہ عوام کا خیال نہ کر کے اپنی تنظیم کو فوقیت دے رہے تھے ملک کے سرورہ آلہ کی کرسی پر ہوتے ہوئے تو آخر ان کی بات کون سنے گا ظاہر ہے حکومت عوام کی بات مانے گی نہ کہ کسی تنظیم یا جماعت یا کسی فرد پر چلے گی رافت شہاتہ نے یہ بھی کہا کہ محمد مرسی اخوانی آہلکاروں کے سوا کسی دوسرے پر بھروسہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ مصر کے کٹر دوسمن ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کے مشورے پر اپنا الگ انٹلیجنس ایجنسی بنانے کی بنانے کی پلاننگ بنا رہے تھے تاکہ اپنی تنظیم کے لیے کام کیا جائے نہ کہ ملک اور عوام کی خدمت کے لیے جس کے ایک واضح مثال دوہزار گیارہ اور بارہ میں بغاوت کے بعد کس طرح انہوں نے فوری طور پر ایک سیاسی جماعت بنائی یعنی چھے جون دوہزار گیارہ میں حضب الحریہ والعدالہ کے نام سے اور نعرہ لگایا المشارکہ للمبالغہ یہ نعرہ موجودہ مرشید محمد بدی نے لگائی تھی جس کا مقصد تھا کہ ہم مشارکت سے حکومت میں آنا چاہتے ہیں نہ کہ حکومت پر قبضہ میرا مقصد ہے جبکہ حکومت سے انتخاب سے پہلے بغاوت کے وقت ان کا نعرہ تھا علیہ السلام ہوا الحل کا اس طرح عوام اور سیاسی جماعتیں سب اس تنظیم کی دھوکے میں آگئے اور جوڑ توڑ کے ذریعہ حکومت میں آگئے پھر اس کے بعد عوامی اور ملکی صلحات کے بجائے تنظیمی مقاصد کو پورا کرنے میں یہ لگ گئے بلکہ پورے سرکاری محکموں کو اخوانت و محسسات دولہ یعنی اخوانی بنانے میں لگ گئے مصری عوام نے جب ان کے قول و عمد تزاد دیکھا اور خود کو پہلے سے زیادہ پریشانی میں مبتلا پایا تو حکومت کے خلاف میلین مارچ نکالا اور اسے گرا کر کے دکھا دیا یہ معلوم رہے کہ مصری قوم اس وقت حکومت کے خلاف اتنی بڑی تعداد سے نکلی تھی جب انقلاب سیویل حکومت اور فوجی سسٹم پر مکمل طور سے قابلز ہو کر دسمانوں کی حوالے کیا جا رہا تھا مصری قومیت میں بھاری تبدیلی لائی جا رہی تھی اور دوسری طرف معاصی اور سلامتی اصلاحات کے سارے وعدے بھولا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے مصری عوام خود کو تھگا ہوا محسوس کر رہی تھی اور پہلے سے کہیں زیادہ مظلوم اور مقہور نظر آ رہی تھی دوسری طرف یہ جدید اخوانی حکومت آتے ہی ایرانی حکومت سے روابط بڑھانا شروع کر دیئے جس سے تیس سالوں سے تعلقات منقطع تھے بلکہ سرکاری زیارتیں جاری ہو گئیں اگست بارہ میں مرسی نے بڑا دورہ کیا تیرہ فروری میں محمود احمدی نزاد نے کاہرہ کا بڑا دورہ کیا عراق سیریا لبنان امن کی طرح ایران مصر کے اندر بھی اپنے ازائم پورا کرنے کے فراق میں تھا اور اس کے لئے سفارتی تجارتی سیاتی اور تعلیمی تعلقات بنانا شروع کر دیئے فاتمی دور میں بنے دینی مراکز اور مساجد کی ترمیم کے نام پر پچاسوں حسینیات بنائے جا رہے تھے جو ملک میں بغاوت کرنے کے لئے ٹریننگ کرنے اور سب پہ صحابہ کے لئے سیوں کے لئے حقیقی مراکز ثابت ہوتے حالانکہ مصر میں سیہ آبادی کی نسبت ایک فیصد سے بھی کم ہے مگر انہی سیوں کا استعمال کر کے مصر میں رفض و تسیو فیلانہ سروع کر دیا گیا اسی کو دیکھتے ہوئے ایک بار اکتوبر دوہزار بارہ میں مصر کی مفتیام علی جمعہ نے ایران کو مخاطب کر کے کہا تھا اتق اللہ فینہ و فین فسکم اکھوانیوں کو کس طرح سے ایران ہمالی کی طور پر استعمال کرتا ہے اور مصر کے اندر فاتمی حکومت کی وجہ سے کس طرح ایران اس بات کا حریص ہے کہ رفضی سیوں کی حکومت وہاں دوبارہ آ جائے کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کی حکومت کو لانا چاہتے ہیں حالانکہ مصر میں صرف ان کی آبادی ایک فیصد بھی نہیں ہوگی برابر اس کا اندازہ اکھوانیوں کی حکومت آنے کے بعد ان کی خوشی سے لگائی جا سکتی ہے نید مشہور رابزی خبیز زاکر یاسر حبیب کے اس منحوس ازائم سے لگائی جا سکتا ہے جس میں بڑی بے شرمی سے کہتا ہے نورید و انہتی ثورہ فی مصر من خلال شرائل بازی بعض من افراد الجیسی والمسؤولین لے احداث انقلاب سم یسلمونن الحکم بعد ذالک ہماری خواہش ہے کہ فوج کے بعض افراد اور دیگر بعض مصریوں کے ذریعے مصر کے اندر انقلاب برپا کیا جائے پھر اس کے بعد حکومت ہمارے حوالے کر دیں سیاستدانوں کو ہم بعد میں خرید لیں گے پھر مصر میں ہم تسیعو کو ویسے علاقوں کر دیں گے جس طرح ہم نے عراق اور لبنان میں کیا ہے اور جس طرح ایران کے اندر تسیعو کو ہم نے نافذ کیا ہے ادھر اخوانیوں کی حکومت گرنے کے بعد وہ باولہ ہو گئے اور یہ فطری تھا کیونکہ یہ اپنے مقاسد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے تھے اس لئے مسلح جنگ پر آمادہ ہو گئے اور اس کے لئے کئی ایک سلسلہ وار دہشت گردانہ کاروائیاں کی اور جب تین جون چودہ میں انتخاب ہوا تو اسے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ آج تک مصری حکومت کے ساتھ حالت حرب میں ہیں یہ مصری حکومت کو ہربی کافر سمجھتے ہیں آج بھی مجوسیوں کو دوبارہ مصر حوالے کرنے کے فراق میں یہ لڑ مر رہے ہیں وقائدوں بند کی صحبتیں برداس کر رہے ہیں یہ اخوانی مردود دوسری طرح حکومت گرنے کے بعد لندن میں واقع ایک بڑی بلڈنگ میں ایک ترک ہوتل کے اوپر کرکل اڈ نامی علاقے میں انگریزوں کے تحفظ میں رہ رہے اخوانیوں نے ایک میڈیا حب بنا رکھی ہے جہاں سے مصری حکام کے خلاف سب و روز یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں مصری حکومت کی طرف سے بار بار احتجاج کرنے پر ڈیویڈ کیمرون نے اپنے دور حکومت میں اخوانیوں پر کسی حد تک نکیل کسی تھی مگر پھر وہ آزاد ہو کر اپنے میسن پر لگے ہوئے ہیں بلکہ دو ہزار تیرہ کے بعد اخوانیوں نے مصری علاقے سینہ کے اندر کئی ایک جہادی تنظیمیں بنا لی جن کی مالی امداد ایران کرتا ہے جیسے انسار بیت المقدس کتائب الفرقان التوحید والجہاد رایات السود وغیرہ اس کے علاوہ کچھ خفیہ مسلح فدائی نئی تنظیمیں بھی بنا ڈالی ہیں جیسے حرکہ مجہولون حرکت اللقاب السوری حرکت المقاومہ شعبیہ جن کا مقصد صرف حکومتی اہلکاروں سرکاری محکماجات حکومتی اقتصادی حداف عالمی اور ملکی بڑی بڑی کمپنیوں کو نشانہ بنانا ہے یعنی مسالحت کے راستے سے اگر اقتدار نہیں مل سکتا تو ان کا دوسرا راستہ خونی پر تشدد مسلح جھڑپ ہے وہ خود کچھ بمباروں کے ذریعے سے اسی خونی عمل سے یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی واپس آ کر اقتدار پر کابیز ہو سکتے ہیں چاہے اس مقصد کے لیے ہزاروں معصوم جانے ہی زائے کیوں نہ ہو جائیں حرکت المقاومہ شابیہ جسے ہی خوانیوں نے چودہ آگز دوہزار چودہ کے دن تشکیل دیا آتی سب سے پہلے مصری فوج کے خلاب بیان دیا تنانچہ سیکورٹی فورسز اور فوج کو مخاطب ہو کر کہا من التزم من الجیس مکانو فہو آمین اما من اعتداء فلا علومن نا اللہ نفسو فوج اگر اپنے بیرکوں میں رہتی ہے تو وہ معمون ہے لیکن اگر باہر آکے ظلم کرتی ہے تو وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگی بمباری کی چیف جسٹس کے مشیر خاص حشام برکات کی گاڑی پر کی جس میں مشیر خاص کے ساتھ کئی لوگ جانبائک ہوئے محمد مرسی کی معذولی کے بعد بہت سے اخوانی مصر چھوڑ کر بھاگ گئے زیادہ تر ترکی چلے گئے ان میں خطرناک اخوانی حضب الفضیلہ کا لیڈر محمود محمد فتی ہے جو ترکی میں بیٹھ کر مصر کے خلاف مسلح فیدائی تکفیری تنظیموں کی سرپرستی کرتا ہے اور جسے مصری حکومت نے کئی ایک خونی حملوں میں ذمہ دار بھی ٹھیرایا اس کے زیرے سرپرستی باگی تنظیمیں زیادہ تر سرکاری اہلکاروں کی گاڑیوں ریل گاڑیوں اور فوجی پریڈوں کے موقع پر خود کچھ بمباری کرنا بجلی کے کھمبوں اور ریل کی پٹریوں پر ٹائم بم رکھنا جس میں کئی معصوم جانے ضائع ہوتی ہیں چودہ اگر دوہزار تیرہ کے دن رابعہ میدان میں ایک اخوانی رضاکار احمد المغیر مصری نوجوانوں کو اسلحہ اٹھانے پر ابھارتے ہوئے کہتا ہے یا شباب الاسلام المجاہد فی مصر یا جیاتن واہدہ یا حیاتن واہدہ فلتکن فی سبیل اللہ و یا موتتن واہدہ فلتکن فی سبیل اللہ اے مسلم نوجوانوں مصر کی مجاہد سپوتو ہمارے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دو ایک ہی موت ہے اسے اللہ کے راستے میں مار دو حالانکہ اخوانیوں کی اس طرح کی تمام دعوت اللہ کے راستے میں نہیں بلکہ کرسی اقتدار کے راستے میں ہوتی ہے اسی اخوانی احمد مغیر نے دوہزار اٹھارہ میں اعتراف کیا تھا کہ رابعہ ادویہ میدان میں اخوانیوں اور فوج کے درمیان مسلح جڑپ ہوئی تھی اور اسی وقت سریعت طیبہ مول کے نام سے خفیہ مسلح فدائی تنظیم تشکیل بھی سریعت و طیبت مول دی گئی تھی اقتدار کی خاطر مصر کو صرف اخوانیوں ہی نے نقصان نہیں پہنچا ہے بلکہ ایرانی خبیث نظام بھی اس میں برابر کا شریکہ کار رہی ہے چنانچہ موقع البغوابہ نامی اردنی ویب سائن نے انکساب کیا ہے کہ لیویا کے اندر ایران نے جیسو مصر الہر کے نام سے ایک مسلح فدائی خونی تنظیم کی تربیت دی ہے جس کے اندر بھگیڑو اخوانی جو لیویا اور سیریا جا کر حضباللہ اور دائسیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں پاسدارانے شیطانی انقلاب کی زہیلی عسکری خونی تنظیم فائلک القدس کے اناثر اس میں شامل ہیں لیویا کے مشرقی سمالی شہر مصراتہ میں انہیں ایرانی جنرل تربیت دے رہے ہیں ان میں مشہور نام ابو داؤز زہیری اور کرم ممرانی کا نام آتا ہے اس تنظیم کا مقصد مغربی جہد سے مصری علاقوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اسی طرح ایرانی پاسدارانے شیطانی انقلاب کی زہیلی تنظیم فائلک القدس نے سودان میں موجود اخوانیوں کی مدد سے اخوانیوں کی ایک مزید مسلح تنظیم کی تربیت دی ہے تاکہ مصر پر جنوبی جہد سے حملہ کیا جائے اور اسے ٹارگٹ کیا جائے لیکن مصری حکومت اخوانیوں اور ایرانیوں کے تمام مسلح ایجنڈوں کو ناکام بنا دیا ہے چاہے وہ مصرقی جہد سے سینہ اور اسرائیل کی طرف سے ہو یا سیمال مغربی جہد سے لیبیا کی طرف سے ہو یا جنوبی جہد سے سودان کی طرف سے ہو بطور خاص جبکہ مصر نے سعودی عرب امارات بہرین اور اردن کے ساتھ اخوانیوں کی خلا معاہدہ کیا اور سب نے اخوانی تنظیم حضب اللہ حماس اور پاسدارانے سیطانی انقلاب کو دائستگرد قرار دے دیا جس سے اومی طور پر ان خونی ملیسیاؤں کی معاشی کمہ ٹوٹ گئی بطور خاص عرب ممالک میں انہیں پوری طرح گھیر کر جس طرح ایکسپوز کیا گیا اس وقت ہے اس سے یہ اس وقت بالکل انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان خبیصوں کے خبیص ایجنڈوں سے عالم اسلامی کو محفوظ رکھے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ